بسم اللہ حرابان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے بہت سپیشل رس گلے کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ اتنے ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ کی ریسپی خراب نہیں ہوگی کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک ایک سٹیپ کو دھیان سے فالو کرنا ہے کوئی ایک بھی چیز اگر آپ سے مس ہو گئی تو ریلی سوری آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو ریسپی کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم ہم نے لیا ہے یہاں پر ڈیر لیٹر کھلا دودھ جو آم کھلا کریم والا ملک ملتا ہے وہ لیا ہے ہم نے اس کو ہم نے ہلکا سا نیم گرم کرنا ہے اس کو بوائل آپ نے ہرگز نہیں دینا اس کو آپ نے صرف نیم گرم کرنا ہے اور فلیم سے نیچے اتار لینا ہے یہ لیجی نیچے اتار لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ہاف کپ سرکا یعنی کے وینیگر اور اس کے اندر باقی ہاف پانی ڈال دینا ہے ایک کپ ہمارے پاس ہی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سرکا آویلیبل ہے تو ویل ان گوڈ اگر نہیں تو آپ اس میں تین سے چار لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے گریجولی پانی کو ایٹ کرنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنے والا اس کلپ کو تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کتنی آسانی سے یہ اس کا پانیر بن جاتا ہے دودھ پھڑ جاتا ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے بورنگ ہوگا لیکن آپ یہ دھیان سے رکھئے گا میں پھر آپ کو بتا دوں میں نے ڈیر لیٹر ملک لیا ہے اور اس کے لیے ہاف کپ میں نے وینیگر کا لیا ہے یعنی کے سرکے کا اور ہاف کپ اس میں 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 نے پانی آٹ کیا ہے ہلکا سا چمس ہلاتے رہے اور گریجولی آہستہ آہستہ یعنی کے آپ نے یہ سرکہ ایٹ کرنا ہے تو اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جناب چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھینکیو بیری مچ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا دو تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان بہت ہی پیارا ہمارا جو دودھ ہے وہ پھڑ چکا ہے مطلب کہ اس کا جو پنیر ہے وہ بہت ہی شاندہ طریقے سے اوپر آ گیا ہے اور جو پانی ہے جو باقی ہے اس کا وہ یلوش سا ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ پرفیکٹ پروسیجر تھا میں نے کہیں بھی سین کو سکپ نہیں کیا کٹانے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی کریمی پنیر تیار ہے اب یہاں پہ کچھ اہم سٹیپس آنے لگے ہیں جہاں پہ لوگ نارملی گلتی کرتے ہیں اور وہ پھس جاتے ہیں ان کی ریسیپی خراب ہو جاتی ہے اور ان بیچاروں کو محنت بھی بہت کرنا پڑتی ہے تو وہ کون سے سٹیپس ہیں یہ دیکھیں جب آپ نے اس ململ کے کپڑے کے ساتھ اس کا پانی نکال لیں یہ مسٹیکس جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ہوتی ہیں جو نارملی لوگ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ مسٹیکس ہوئی ہیں یا ہم چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں تب ہی ہم بتاتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے جب اس کو نکالنا ہے اس کے پانی کو سیپریٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایزیلی ہو جائے گا پہلے میں نے اوپر اوپر جو ایکسٹرا پانی تھا وہ بیسی نکال لیا ہے تو یہ تقریباً ڈیلی لیٹر سے ایک پاؤ جو پانیرہ وہ نکل آتا ہے تو یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ پکڑ کے اس طرح دبانا ہے لیکن اس کے اندر ابھی بہت سارا کھٹا شامل ہے مطلب کہ جو وینیگر ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے یا آپ نے لیمن ایڈ کی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر کھٹاس لے کے آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پانی کو نکال کے آپ نے اس کے اندر تھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے تھنڈے پانی کے دو فائدے ایک تو یہ تھنڈا ہو جائے گا پانیر آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں ہول کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اگر کوئی کھٹاس ہوگی لیمن یا سرکہ جس کی بھی وہ بھی نکل جائے گی اسا اب یہاں بھی جو مسٹیک ہے نا وہ زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ دباتے ہیں ایون کچھ لوگ اس کو رکھ کے اس کے اوپر بہت زیادہ تین تین گھنٹے وزن ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو تاکہ اس کا پانی سب نکل جائے پر اس کا نقصان ہو جاتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو پانیر ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو جتنا مرضی مسئلیں اس کا دانہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جا کے آگے ٹھیک ہے اس کو دبا کے آپ نے تو یہاں پہ ہم نے اس کو لٹکا دیا تھا کچھ دیر اور یہ دیکھیں آپ اب اس کے اندر ہل کسی نمی موجود ہے ٹھیک ہے بلکل اگر آپ نے ڈرائے کر لیا تو یہ آپ سے پلین نہیں ہوگا پلین ہونا کیا ہوتا ہے یہ بہت اہم سٹیپ ہے رسکولے کے اندر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اچھے سے آپ نے کپڑے کو ساف کرنا ہے ایک دن کا بھی ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو دانے نظر آرہے ہوں گے یہ دانے دار ہے ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کے دانے کو مارنا ہے دانے کو مار کے اس کو بلکل کریم جیسے کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے فیرن لولی کریم ہوتی ہے نا بلکل اس طرح سے تو اس کو آپ نے اس طرح سے رول کرنا ہے اس طرح سے اس کو مسلنا ہے اور یہ ہتھیلی کے ساتھ کام ہوگا اور چونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کا پانی ڈرائی نہیں کیا اس لئے ہم یہ آرام سے اس کو کریم جیسا سوفٹ اور پلین بنا لیں گے اگر آپ نے بہت زیادہ ڈرائی کیا ہوا تو یہ کام آپ سے مشکل ہوگا اور یقین کریں تقریباً 3 سے 3.5 منٹ کے اندر یہ ایزیلی ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ فولڈ کرتے جائیں اور ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کر کے اس کو رگرتے جائیں بہت ایزیلی یہ پلین ہو جائے گا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس کنڈیشن میں آپ نے اس کو لے کے آنا ہے تقریباً 3.5 منٹ ہو گئے مجھے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کافی سوفٹ ہو چکا ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سا پریس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ بلکل جیسے کریم ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہو چکا ہے اس کا فائدہ یہ کہ اس سے ہمارے جو رس گلے ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اس کے اندر وہ جو ایک درارے سے آ جاتی ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا اب آپ نے اس کو دینا ہے سٹے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے کسی بھی برطن کے اندر اور اس کو تھوڑا سا سٹے دینا ہے سٹے دینے سے کیا ہوگا کہ اس میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا اور مزید اگر اس کے اندر کوئی چھوٹے چھوٹے دانے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں تو وہ بھی ڈیزولو ہو جائیں گے مطلب کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا ایسا کرنے سے آپ کے جو بالز ہیں وہ آسانی ہوگی بنانے میں اور اس کے اندر درارے بھی نہیں آئیں گے دھام کے رکھنا آپ نے اس کو کوئی آدھا گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے پاس یہ موجود ہے اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر گھرمیاں زیادہ یہ ہے ہمارے پاس سو جی یہ میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون اور یہ ہے ہمارے پاس کارن فلور یعنی کہ کارن سٹارچ ایزی لی آپ کو مارکٹ میں یہ دونوں چیز اویلیبل ہوں گی یہ بھی میں نے لیا ہے یہ سارے تین چمچے لی ہیں وہ تین چمچے ہیں سو جی اور یہ سارے تین چمچے یاد رہے میں ڈی لیٹر دودھ کی یہ رسگولے بنا رہا ہوں یہ بیکنگ پاورڈر ہے ٹھیک ہے بیکنگ پاورڈر جو ہم کیک بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ اس میں جائے گا ون فورت ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اور بیکنگ سوڈ اس کے اندر ہم ایڈنی کریں گے یہ کیا کام کرے گا یہ ہمارے رسگولوں کو پھولائے گا ان کو رائز کرے گا ان کو سوفٹ کرے گا وہ ایک سپنچی سا تچ ہوتا ہے وہ آئے گا اس کے اندر اب ان کو اچھے سے آپ نے ایک جان کر دینا یہ دیکھیں کتنی ایزی لی یہ ہو جائے گا اور یہ اپنا وجود چھوڑے گا یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری جو ریسپی ہے ہمارا جو طریقہ ہے چیز بنانے کا وہ صحیح ہے اب آپ دیکھیں گا میں اس کا بال بناؤں گا تو مجھے کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی ایسا کیوں کیونکہ ہم نے اس کے دانے کو اچھے سے ختم کیا ہے اس کو بلکل کریمی بنا دیا ہے دیکھیں گا میں سین سکپ نہیں کروں گا یہ دیکھیں آپ یہ لیں جی یہ آلموسٹ بن گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بڑھتیں کہ یہ کتنی ہم سے یہ بال بن گیا دو سائز کے ہم بال بنائیں گے ایک چھوٹے اور ایک بڑے تو آئیے پہلے شیرے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چاشنی بنانی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے تین گلاس پانی اور یہاں پہ چاشنی بھی دو طرح سے ہم لیں گے ایک تھنڈی اور ایک گرم بنائیں گے ایک اٹھی لیکن بعد میں سیپرٹ کریں گے ایسا کیوں کرنا یہ میں آپ کو آگے جاگے بتاؤں گا ڈیر گلاس میں نے لیا ہے چینی کا اور تین گلاس میں نے لیا ہے پانے کے فلیم فل کر دیں گے اور اس کے اندر آپ چھوٹی الائشی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سینٹ پسند ہو تو آپ اس میں روکیوڑا جوتا ہے اس کے بھی دو تین ڈروپس ایڈ کر سکتے ہیں چاشنی ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے تھوڑی سی اس کا چوتھا نکال لیں گے کیونکہ ہمیں تھنڈی چاشنی بھی چاہیے ایسا کیوں یہ ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہاں بھی ہم نے بالز تیار کر لی ہیں یہ بڑے والے بال ہیں اچھا ابھی آپ کو یہ چھوٹے شرح لگ رہے ہوں گے لیکن یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں گے ایک میں اور سائز بناوں گا چھوٹے والا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے چلیں جی یہ ہمارے بن گئے ان کو سٹے دینے کی بلکل ضرورت نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے جو چارچنی ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکی ہے اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ حرامان ورحیم ان کو بالز کو ان میں ڈالتے ہیں اور فلیم جو ہے یہاں پہ ہائی ہوتا ہے لو فلیم میں یہ کام نہیں ہوتا اب جب جو ہم نے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے وہ کیا کرے گا جب ہیٹ کے اندر جائے گا اس کو گرمائش ملے گی تو وہ گیسز جو ہے اس کو خارج کرے گا یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ سپانچی ہو جائیں گے یہ سافٹ ہو جائیں گے اور سائز میں آلموسٹ یہ ڈبل ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے آنچ کم نہیں رکھنی آنچ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے آنچ تیز کرنے کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ یہ فوراں اپنا اس کی جو باڈی ہے اس کو یہ سٹیبل کر لے گا اور اس کے علاوہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر یہ جھاکس ہی آ جائے گی چاشنی میں اس سے یہ چاروں طرف سے کور ہو جائے گا نورملی لوگ اس میں ریٹھے کا آملے کا آملے کا پانی آئٹ کرتے ہیں جھاک کے لئے لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہماری کڑائی جو ہے وہ چھوٹے سائز کی ہے تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے سے یہاں پہ ببلز آنا شروع ہو گئے اور میں آپ کو ایک نشانی بتاؤں گا ایک پرفیکٹ رس گھلے گی اور ایک کچھے رس گھلے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈھکن رکھ دیتے ہیں اس کو ہم دس منٹ پکاتے ہیں اور دس منٹ کے بعد ڈھکن ہم اس کا اتار لیں گے پھر ہم مزید اس کو تین سے چار منٹ پکائیں گے اور تین سے چار منٹ پکانے کے بعد ہم کیا کریں گے اچھا یہاں پہ یہ بہت سوفٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو بہت ہی سوفٹ لیا آپ نے رچ کرنا ہے یہ ہمارے پاس تھنڈی چارچ نہیں ہے جو ہم نے نکال لی تھی اس میں سے کچھ اٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کچھ سٹیبلیٹی آئے تھوڑا سا اس میں ایک وجود اس کا سٹرانگ ہو جائے کیونکہ اسی طرح سے ہم نے اگر اس کو نکالا تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے بعد میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سٹرانگ کیس طرح سے کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو اب یہ تیار ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور تھنڈی جو ہمارے پاس باہر چارچ نہیں پڑی ہوئی ہے اس کے اندر ڈال لینا آپ نے اب یہ میں نے چھوٹے سائز کے بالز بنایا تھے تھوڑے سے یہ بھی بنا لیتے ہیں الگ ساتھ ہی تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو یہ لیں جی یہ بھی ڈالتے ہیں ان کو یہ چھوٹے سائز کی ہیں تو ان کو ہم پکائیں گے کوئی آٹھ سے دس منٹ تو آٹھ سے دس منٹ کے باد میں آپ کو یہ نشانی دکھاتا ہوں یہ آپ کو تھوڑے سے ٹرانسپیرن نظر آ رہے ہوں گے اور تھوڑے سے یلوش نظر آ رہے ہوں گے یہ پکے ہوئے رسکولے کی نشانی ہے تو یہ لیں جی میں نے ان کو چاشنی پہ ڈال کے کچھ 6 سے 8 گھنٹے رکھا ہے روم ٹمپریچر پہ اور یہ کافی سٹرانگ ہو چکے ہیں یہ بڑے والے ہیں اور اس کی جو باڈی ہے وہ کافی مطلب اوپر سے ہارڈ ہارڈ آپ کو فیل ہوگی کیونکہ ان کو ہم نے 15-16 منٹ آلمسٹ پکایا ہے تو اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتا ہوں اور ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم یہ لیں جی اندر سے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا بہت اہم بات کہ ایک پیارا سا آپ نے کمٹ بھی کرنا ہے اجازم ساری کو اجازہ دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ